لے جی پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان کھیلے جانے والا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ پاکستان یار کیا بھولو آپ خود بتائیں جو آج میچ میں ہوا ہے سب سے پہلے پلینگ 11 جو چوز کی گئی اس کو سامنے رکھا جائے اور میچ کی آخری گین پر جو شائنشاہ فریدی کی وکٹ گریہ ہے تب تک اگر بات کی جائے تو پاکستان کے لیے پوزیٹیف سائن کیا ہے ماں سوائے فخر زمان کا اور فخر زمان کا بھی شکر ادا کریں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ابھی یہ اقل ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو منجمنٹ ہے اس کے کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ تھا کہ فخر زمان کا جو نمبر فور پوزیشن ہے وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر مت چھیڑی جائے اور پھر فخر زمان نمبر فور پوزیشن کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے تباہی مچائی پاکستان کو میچ کے اندر لانے کی بجائے پاکستان کو میچ جیتنے کی پوزیشن میں لے آئے لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی بیٹسمنٹ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جن فخر زمان صاحب کیا ہو گیا تھوڑے سے کوئی خوش کے نہ ہونے ہم پاکستانی ہیں ہم نے ورلڈ کپ سے پہلے جیتنا نہیں ہے ہم نے ورلڈ کپ سے پہلے سارے میچز ہارنے ہیں اور ایسی گنتی پرفارمنس دینی ہے کہ پاکستانی کرکٹ فانس ہم سے کچھ اچھا ہونے کی امید ہی نہ رکھیں اور پھر ورلڈ کپ کے اندر کسی اکا دکا میچ کے اندر ہم اچھا کر دیں گے تو پھر پاکستانی کرکٹ فانس خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے جناب یہ تو ڈن انڈسٹریٹ ٹیم تھی چلیں شکر ہے انہوں نے فلانی ٹیم کو شکست دے دی فلانی ٹیم کو شکست دے دی فلانی پوزیشن تک چلے پہنچ چکے ہیں یہ بھی پاکستان کے لیے بہت ہے تو جناب آج پاکستان کی ٹیم کے کپتان بابرازم سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آخر وہ پرچیاں ہیں آخر ان کی قسمت اچھی ہے یا ان کے کالیبر کا کوئی کھلاڑی پاکستان کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو جو چانسز ہیں وہ دیے جارہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر سو سب سے پہلے اگر ٹیم سیلیکشن کی بات کی جائے جو آج صبح تک ٹیم سامنے آ رہی تھی اس میں شاداب خان پاکستان کی پلینگ 11 کے اندر نہیں تھے لیکن لاسٹ منٹ کے اوپر پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنی پلینگ 11 چینج کی عبرار احمد کی جگہ پر شاداب خان کو انکلوڈ کیا گیا اور شاداب خان کو ایزا بیٹنگ آل آنڈر اگر ٹیم کے اندر کھلایا جاتا ہے تو ویل ان گوڈ لیکن اگر ان کو پراپر بھالر کے طور پر بھی کھلانا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی منیشمنٹ نے کہ ان سے چار اوور پوریہ کروائے جائیں تو بھائی جن یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں ماف کر دے ہمیں اب ہم مزید یہ جو صدمے ہیں نا یہ برداشت نہیں کر سکتے ہم کتنا آپ کو سپورٹ کریں اور کتنے یہ نگمیں گائیں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے بھائی جن کبھی نہ کبھی تو ہمارے پیار کے جو جناب لفظ ہے نا ان کے اوپر پورا اتریں تو آپ نے شاداب خان کو کھلایا شاداب کو چار اوور کے اندر چھپنہ پڑ گئے اور کوئی سوچ ہی نہیں آئی پاکسانی کرکٹ ٹیم کے کپتان کو کہ شاداب کو پھینٹی لگ رہی ہے تو میں اس کی جگہ پر افتخار سے بالنگ کروال ہوں میں سائم ایوب کو ایک اوور دے دوں آئرلنڈ کے خلاف جب شاداب باہر ہوئے تھے اماد وسیم ٹیم کے اندر تھے وہاں پر سائم ایوب سے بالنگ کروائی گئی لیکن یہاں پر جہاں شاداب خان کو پھینٹی لگ رہی تھی وہاں پر کہا گیا کہ بالنگ کرے گا تو شاداب کرے گا اس کے بعد ایک اور بڑی بہوقوفی پاکسان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ اور پاکسان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کی کہ ہاری سروف جس کے بارے میں پوری دنیا کرکٹ کے جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں میں یہ کوئی بھارت کے جو جناب لنڈے کے ایکسپرٹس ہیں ان کی بات نہیں کہا رہا دنیا کرکٹ کے جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں جو جناب کرکٹ کو انیلائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاری سروف سے بہترین ڈیتھ ہوورز کا بالر ہی نہیں ہے پاکسان کرکٹ ٹیم کے پاس اور اگر ہاری سروف نے آج ایکسپ تھی ان کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی اس کے اندر ان کی بالنگ کو سٹڈی کیا جائے تو ان کے سٹیٹس بھی اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں جو ان کے ساتھ چیز لنک کی جاتی ہے کہ جناب یہ ڈیتھ ہوورز کا بالر ہے لیکن اس کو ہم نے باولنگ کا ہم پر کروانی ہے پاور پلے میں اور پاور پلے میں پھر ہاری سروف کرنے کے لیے آئے پہلے آور کے اندر ان کو سترہ رنز لگے لیکن جب جناب میڈل آور میں اور ڈیتھ آور میں ایک ہی آور ان کو کرنے کا موقع ملا وہاں پر ہاری سروف نے باولنگ کی تو تین آور کے اندر سترہ رن انہوں نے دیئے اور دو قیمتی وکٹے ویل جیکس کی اور جو انگلیش کپتان تھے ان کی وکٹ پاکسنگ کی ٹیم کے کپتان کو توفے کے طور پر پیش کی کہ بھجن دیکھیں اگر آپ مجھ سے پاور پلے میں بالنگ کروانے کی بجائے مجھے میڈل آورز میں یا ڈیتھ میں رکھے نا تو میں آپ کے لیے زیادہ مولک ثابت ہو سکتا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو جناب ایکسپیرمنٹ کرنا ہے حالانکہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ پاکسنگ کے پاس صرف دو میچ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ورلڈ کپ میں اگر ہمارے اس کلاڑی کو پھینٹی لگے گی تو جو اس کے علاوہ بینچ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ پرفارم کر بھی پائے گا کہ نہیں اب سائیم ایوب کو دیکھیں پورا پاکسنگ چیکھ رہا ہے کہ جناب چودہ اینکس میں سائیم ایوب فیل ہوا ہے اس کو بینچ کے اوپر بٹھا لیں ایک دو میچ میں اس کو ریسٹ کروا لیں اسمان خان کو کھلا لیں اسمان خان پاکسنگ کے لیے اچھی کرکٹ کھیل سکتا ہے لیکن ہم نے اسمان خان کو نہیں کھلانا ہم نے جانا ہے سائیم ایوب کے ساتھ اور پھر جب بڑی ٹیم آئے گی تو سائیم ایوب صاحب جو ہیں وہ جناب بڑی معمولی سی اورڈرنی سی ایننگ کھیل کر کہیں گے کہ میں نے تو پوزیٹیو انٹینٹ شو کیا تھا اور اگر آج کی ان کی پوری ایننگ کو اینالائز کیا جائنا تو وہاں پر کوئی پوزیٹیو انٹینٹ نہیں آیا اس کے بعد پاکسن کے جو بلے باز ہیں محمد رزوان اور بابر آزم ٹائپ ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ آپ نے پوزیٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیلنا ہے اب پوزیٹیو انٹینٹ اور خودکشی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جو آج محمد رزوان نے آتے ساتھ کیا وہ پوزیٹیو انٹینٹ نہیں تھا وہ خودکشی تھی ان کو گیند کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن انہوں نے باہر نکل کر جناب چوکا لگانے کی کوشش کی اور وہیں پر پکڑے گئے اس کے بعد بابر آزم جو ارلی آن ٹائم لے رہے تھے لیکن فقر زمان سیکنڈ وکیٹ گرنے کے بعد کریز پر آئے انہوں نے آ کر پاکستان کے لیے جو لمبی شورٹس ہیں وہ کھیلنی شروع کی جوفر آرچر کو انہوں نے بڑی اچھی شورٹس جو ہیں وہ کھیلی لیکن بابر آزم نے جیسے ہی پاور پلینڈ ہوا تو اگین جناب جو پرانی کرکٹ ہے وہ کھیلنی شروع کر دی اور پھر جب بابر آزم کی وکیٹ گری اس کے بعد شاداب آئے شاداب آج بیٹنگ میں بھی کچھ نہیں کر پائے بیٹنگ پر میں ان کو کرسکتے ہیں لیکن ایز ای بولر شاداب پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر نہیں آتے آج جوز بٹلر نے یا جوز بٹلر جو بھی آپ کہہ لے انہوں نے جو ان آرثوڈوکس سوچ کے ساتھ لیم لیونگ سٹون کو بولنگ کروایی ہے کہ فکر زمان آؤٹ نہیں تھا ہو رہا جو انگلیش ٹیم کے فرنڈ لائن بولرز تھے انسے لیکن لیم لیونگ سٹون کو لے کر آئے لیم لیونگ سٹون کو ایک چھکا لگا فکر زمان سے لیکن انہوں نے پھر بال کو فلائٹ دی فکر زمان لالچی ہوئے شکا مارنے کے لیے گئے لیکن آؤٹ ہو گئے اب فکر زمان وہاں پر آؤٹ ہوئے لیکن اس سے پہلے فکر زمان پاکستان کے لیے میچ بنا چکے تھے پاکستان کے جو باقی بیٹسمن تھے انہوں نے سپورٹ کرنا تھا یا کوئی ایک بیٹسمن بھی اچھی اننگ کھیل جاتا تو پاکستان میچ جیس سکتا تھا اور پھر اماد وسیم نے نیچے آ کر پوزیٹیو انٹینٹ شو کیا اچھی بیٹنگ کی لیکن دوسرے انٹ کے اوپر گھڑے تھے افتخار احمد صاحب اور افتخار چاچو نے کہا کہ بھائی جن میں افتیمینیا میرے ہوتے ہوئے پاکستانی فینز یہ سوچے کہ یہاں سے ہم میچ جیت جائیں گے تو بھائی جن میرے اوپر لکی لکی اب میں ویری سوری ٹو سی ویری سوری ٹو سی یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں لیکن بھائی جن بس ہو گئی اب اس سے مزید کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ